ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے علم دین کی فضیلت چینل کی طرف سے ایک سوال ہے پوچھنا یہ ہے کہ آج کل بازار میں انڈے والے جو ہے ڈبل زردی کے نام سے انڈے کی ٹری بیچتے ہیں اور اس کے دام جو ہے وہ نورمل انڈے سے الگ ہوتے ہیں یعنی ایک انڈے کو الگ کر دیا جاتا ہے ٹری بنائی جاتی ہے انڈوں کی چھاٹ کر اور اس کو ڈبل زردی کے نام سے بیچا جاتا ہے کہ یہ ڈبل زردی کے انڈے ہیں یعنی اس کے اندر جو انڈے میں زردی ہے وہ دو ہیں اس لئے اس کے دام جو ہیں وہ دوسرے انڈوں سے زیادہ ہوتے ہیں مسئلہ اگر ایک ٹرے ایک سو اسی روپے گئے تو دوسری ٹرے دو سو چالیس روپے گئے ہوگی کم سے کم اتنا فاصلہ بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے ڈبل زردی کے انڈے بیچنا یا اس کے زیادہ دام لینا یہ کیسا ہے تو اصل میں مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ کوئی بھی چیز جس کے بارے میں آپ کو خود یقین کامل حاصل نہ ہو اور اس کو فہم فقط اپنے وہم پر اور اپنے غمان پر بیچنا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہے تو اس طرح کی خرید فروغت جو ہے نہیں کرنی چاہیے اس طرح سے انڈے ڈبل زردی کے کہہ کر نہیں بیچنے چاہیے اس کی بیسیک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انڈے کے اندر اس کی زردی جو ہے وہ ڈبل ہے یا سنگل ہے اس کو فقط انڈے کے سائز سے اندازہ لگایا جاتا ہے اگر انڈے کا سائز زیادہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے غمان سے کہ یہ انڈے کا سائز بڑا ہے تو ڈبل زردی غمان کر کے ہی رکھ لیتے ہیں میرے خیال سے ایسا کوئی پیرامیٹر یہ ایسا کوئی آلہ ان کے پاس نہیں ہے کہ جس سے یہ کنفرم کیا جا سکے کہ انڈے کے اندر جو ہے وہ زردی ڈبل ہے ایسا کوئی ان کے پاس تھرمومیٹر نہیں ہوتا مگر یہ کہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے کہ انڈے کا سائز بڑا ہوگا تو یہ جو ہے وہ ڈبل زردی ہوگا پوری کے ریٹ کے انڈے یہ ڈبل زردی کی ہیں اور بالفرض ان تیس انڈوں میں سے پوری ٹرے میں سے اگر ایک یا دو انڈے نہیں نکلے اور باقی نکلے تو پھر ان ایک یا دو انڈوں کی قیمت کا جو ہے کیا معاملہ رہے گا انڈے والے پر یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ اسی چیز کو یہ کہہ کر بیچ رہے ہو کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈبل زردی ہے اس میں ڈبل زردی نہیں ہے تو ایک قسم سے یہ کسٹومر کو دھوکہ دینے والی بات ہے تو اگر کوئی ایسا پیرامیٹر ہے کوئی ایسا انداز ہے انڈے والے پر جو انداز یقینا اور کنفرم کر دے کہ اس میں ڈبل زردی ہے اس کے بعد اگر وہ ڈبل زردی کا بیچیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے فقط اندازہ ہوتا ہے تو اندازے پر اس طریقے کی خرید و فروغ نہیں کرنی چاہیے اسی کا اگزامپل جو ہے حدیث پاک کے اندر موجود ہے جیسا کہ بہت مشہور حدیث سے ہو سکتا علماء صاحب نے سنی ہو کہ حضور علیہ السلام کا گزر بازار سے ہوتے ایک دکان کے پاس اناج میں آپ نے ہاتھ مبارک اپنا ڈالا اور دیکھا تو آدھا نیچے سے اناج جو ہے وہ گیلہ تو اوپر کا سوکھا تھا تو پھر صحابہ کو نصیت کی حضور پاک نے کہ یہ جو سوکھا اوپر لوگ اس کو دیکھ کے سوکھے کو خریدیں وہ نیچے گیلہ ہے تو آپ کو اس کو تھوڑا مکس کر کے رکھنا چاہیے تو اس سے معلوم یہ چلا کہ آپ جو ہے حالانکہ صحابہ کا ارادہ دھوکہ دینے کا نہیں تھا لیکن فقط وارش میں یا موسم میں وہ جو ہے گیلہ تھا لیکن جان کے ارادہ ایسا نہیں تھا لیکن سمجھانا حضور پاک کو یہ مقصود تھا کہ اگر چیز میں کوئی عیب ہو تو اس کو ظاہر کرنا چاہی ہے اس حدیث پاک سے یہ چیز معلوم چلی کہ کسی کو بھی کوئی چیز جب بندہ خریدے تو سامنے والے کو یعنی دکان والے کو ضروری ہے کہ اس کو ظاہر کرے کہ ہماری چیز کی کوالٹی ایسی ہے اور اس کے اندر یہ معاملات ہے اور اگر عیب ہے تو اس کو بھی ظاہر کرے اسی طرح کسٹومر کو بھی یہ بات کنفرم ہو جائے گی خریدتے وقت کہ میں جو چیز خرید رہا ہوں وہ اس نوعیت کی چیز ہے تو اس طریقے سے کوئی فساد گندیشن نہیں رہے گا اب کیونکہ ہوگا کیا کہ اگر کوئی سوکھا ناج سمجھ کے اوپر سے اس کو لے جائے گا اب کیونکہ تول میں جو ہے نا اس کا معاملہ جب وہ سوکھے گا گیلا ناج اگر لے جائے گا اور وہ سوکھے گا تو اس میں وزن جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا تو اس لیے حضور پاک نے یہ چیز منع فرمائی کہ اب مکس کر کے رکھو تاکہ اوپر نیجے گیلا سوکھا دیکھے پھر کسٹومر لے لے کہ یہ نم ہے یا پانی سے چیز گیلی ہو گئی ہے اور اس وقت یہ اس کی قیمت ہے اور یہ جو صورتحال ہے سامان کی ٹھکی کے اب آپ اسی سیچویشن میں سوچ کے دیکھیں کہ انڈے کے اندر ڈبل زردی ہے یہ فقط کسٹومر کو دکھ نہیں رہا کہ اول اس کے کال پر وہ خرید رہا ہے ایکسٹرا پیسے دے کے اور وہ جو چیز بیچ رہا ہے کہ انڈے کی زردی جو ہے وہ ڈبل ہے اس کو خود بھی اندر یقین نہیں ہے کہ سب میں ڈبل ایک انداز ہے اور 99% اس میں ڈبل نکلتی ہی ہے ویسے لیکن پھر بھی کہ یہ فقط اندازے سے بیچ گیا سودا ہوتا اور مال کا اندر کا معاملہ نہیں ہوتا یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی جو ہے وہ کھیت کو یا باغ کو اس میں کوئی پھل آنے سے پہلے اس پھل کا سودا کر دیا جائے مثلا باغ خریدہ اور ابھی کلم لگائی ہے بیج بویا تھا اور اتنے میں ہی عاموں کا سودا کر دیا جائے گے اس میں جتنے عام آئیں گے اس عام کی قیمت یہ ہے اور لے لو جب سیزن میں عام آئے تو آپ لے لینا کیونکہ عام آئیں گے اے نہیں آئیں گے موسم خراب رہے گا فصل اچھی جائے گی بری جائے گی اس کا اندازہ نہیں ہے تو اس طریقے کی خرید و فوق کو شریعت نے منع کیا ہے تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی انڈے کی دکان والے کی ڈبل زردی کا کہہ کر بیچنے ہیں اور اس میں ڈبل زردی ہونا ان کو یقین نہیں ہے تو اس طرح سے نہیں بیچا جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ سو مسلمانوں میں غالباً صرف ایک ہی ایسا ہوگا کاروبار کرنے والا کہ جو اپنے مسائل میں جو ہے کوئی کاروبار میں نئی اسکیم لانے سے پہلے جو علماء سے رابطہ کرتا ہے یا ان کی رہنمائی لیتا ہے جنرل ہی تو یہ چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ کاروبار کبھی کبھی سمپل و سادہ ہوتا ہے کہ سامان بیچنا ہے پیسے لینے ہے ادھار وغیرہ اس میں چلتا رہتا ہے لیکن اگر آپ کوئی نئی چیز چلا رہے ہیں تو ایک مرتبہ چاہیے کہ وہ دولت آپ کے لیے جائز ہو جائے حلال ہو جائے تو علماء سے ایک دفعہ مشورہ کر لینا چاہیے کہ ہم جو ہیں اس اس طریقے سے بھی بیچتے ہیں دو دو ریٹ رکھتے ہیں سمپل انڈا جو ہوتا ہے اس کے ادام الگ ہوتے ہیں ڈبل کالگ ہوتا ہے اور ڈبل کالگ ہونے کی یہ وجہ ہوتی ہے تو علماء آپ کو بتا دیں کہ اس میں جائز کی صورت کیا ہو سکتی ہے اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اب ناجائز کمانے سے بھی بچ جاؤ گے بچوں کو کھلانے سے بھی بچ جاؤ گے دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بدغمانی بھی نہیں ہوگی تو اس طرح سے انڈے کو بینہ کنفرم کریں جو ہے ڈبل زردی کا کہہ کر فقط انداز پہ نہیں بیچا جا سکتا ہے کیونکہ انڈے کے اندر زردی کا ایک ہونا دو ہونا خود اس کو نظر نہیں آتا یعنی جو بندہ آپ سے دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں دو ہے اس کو خود یہ چیز نظر نہیں آتا ہے اور اگر کوئی پیرامیٹر ہے جو ہنڈیڈ پرسنٹ کنفرم کرتا ہو کوئی ایسا ہے ان کے پاس پیمانہ نہ اپنے والا کہ جس انداز سے پتا چلتا ہو یا کسی مشین سے یہ انڈہ ڈبل زردی کا ہے تو ایک الگ بات ہے پھر بیچا جا سکتا ہے اب اس میں ایک صورت جو ہے انڈے کی ڈبل زردی کا الگ دام لینے کی یہ جائز والی بن سکتی ہے کہ دکندار کو بیچنے والے کو جو بھی انڈے یہ غمان میں اپنے لاتا ہو کہ یہ دبل ہیں ان سبھی بڑے سائز انڈوں کو ڈبل انڈوں کو ایک الگ ٹرے میں لگا دے اور ریٹ جو ہے وہ دونوں کے الگ الگ لگا دے کہ یہ انڈے دیڑ سو روپے کے ہیں اور یہ ٹرے میں سے اگر کوئی لوگ ہے تو دو سو روپے میں اور اس میں جو ہے نا ڈبل زردی کا دعویٰ نہ کرے کہ ڈبل زردی ہے فقط اتنا رکھ دے کسٹمر کے سامنے کہ یہ دو سو روپے والا سامان ہے اور یہ دیڑ سو روپے والا سامان ہے اگر کسٹمر پوچھتا بھی ہے کہ دو سو کا کیوں ہوں تو بتا سکتا ہے کیونکہ ان کا سائز بڑا ہے اور اس میں جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان انڈا جو ہوتا ہے وہ مال زیادہ نکلے گا تو سائز بڑا کہ اگر تو بیچ سکتا ہے کہ یہ میں اس لیے زیادہ کے بیچ رہا ہوں کیونکہ اس کا سائز بڑا اتنا اب اس میں زردی دو نکلے یا دس نکلے وہ کسٹمر کے ہیڈی کے تو کسٹمر جو چیز کے پیسے دے گا تو اس پہ ظاہر ہوگا کہ میں بڑے انڈے خرید رہا ہوں تو یہ بڑے انڈے گرے ڈائی سو روپے ہیں دو سو روپے ہیں اور جو چھوٹے انڈے خرید رہا ہوں اس کے دیڑڑ سو اکسٹر ہیں تو کسٹمر کے ذہن میں یہ چیز ٹھیک رہے گی اس میں ڈبل زردی کا دعویٰ نہ کرے کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے سامان کو کسی بھی قیمت پر بیچ سکتا ہے شریعت میں اس کی گنجائش ہے مسئلہ اگر کوئی ایک ہی چیز ہے اور ایک چیز کے دو الگ الگ کلر ہیں یا ایک ہی کمپنی کی چیز کے دو الگ الگ ڈیزائن ہے اور دونوں کے دام الگ الگ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی مسئلہ چھوٹا انڈہ ہے اگر وہ بیچتا ہے کہ یہ جو انڈے کی ٹرے ہے یا یہ سامان دیڑ سو کا ہے اور باقی دوسرا والا سامان جو ہے وہ ڈھائی سو کا ہے تو اس طرح سے جو بیچا جا سکتا ہے تو سب سے مناسب سب سے بہتر صورت یہ یہ کہ انڈے میں ڈبل زردی کا دعویٰ نہ کرے اور جو ہے انڈے کے سائز کا دعویٰ ضرور کرے کہ یہ جو بڑی ٹرے ہے یہ بڑے انڈوں کی ٹرے ہے اس کو ڈھائی سو روپے میں بیچا جائے گا کیونکہ شریعت میں جو چیز آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے مثلا یہی کہ ابھی کہ موسم عاموں کا آئے گا نہیں آئے گا اور آپ عام بیج تو اپنے غمان سے تو یہ خرید و فروغ جو ہے وہ قرآن حدیث میں منع ہے اسی قسم سے یہ ہے کہ انڈے کے اندر زردی ڈبل ہے یا سنگل ہے یہ بھی فقط ایک اندازہ ہے تو سائز کے حساب سے جو ہے وہ بیچا جا سکتا ہے بیچا جا سکتا ہے